بسم اللہ الرحمن الرحیم نے کہا کہ اس کا ذمہ دار القاعدہ ہے اور اسامہ بن لادن کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی تحریکات ہونی چاہیے بغیر تحریکات کے افغانستان پر حملے کا کوئی جواز نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے باتچیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے طاقت کے استعمال مسئلے کا حل نہیں یہ اس وقت ہمارا موقف تھا لیکن امریکہ جو اپنی طاقت کے نشے میں تھا اور اس نے اندہ دھن ایک حملہ کیا افغانستان کے اوپر اور تعریبان حکومت کا خاتمہ کیا آپ کو یاد ہوگا اسی گھر میں مجھے نظر بند کیا گیا ایک مہینہ میں یہاں اپنی گھر پر نظر بند رہا اور پھر انہوں نے مجھے اس کے بعد ریسٹ ہاؤس میں منتقل کر دیا چشمہ ریسٹ ہاؤس میں اور پانچ مہینے پھر میں وہاں پر نظر بند رہا ہوں یہ اسی موقف کی اساس پر کہ میں پاکستان میں جلسے نہ کر سکوں میں پاکستان میں اپنا موقف جو ہے عوام تک نہ پہنچا سکوں لیکن افغان طالبان نے وہاں پر جو مضاہمت کی ہم نے اس کو ایک جائز دفاع کہا ہے ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان میں جنگ ہو لیکن جب ان پر جنگ مسلط کر دی گئی تو پھر دفاع کا حق جس طرح باقی اقوام کو حاصل ہے ہم نے افغانستان کے ان جوانوں کو اس تنظیم کو امارت اسلامیہ کو اپنی دفاع کا حق تسلیم کیا آج وہ کامیاب ہو گئے ہیں اس کامیابی کے بعد اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ ایک تو افغانستان کی داخلی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ طالبان اس وقت جس تدبر سے کام لے رہے ہیں اور جس فراخدلی سے کام لے رہے ہیں جس وہ سطح نظر سے کام لے رہے ہیں شاید ان سے دنیا یہ توقع نہیں رکھ رہی تھی اور خلاف توقع طالبان ہم روز بروز وہ ایسے ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس پر دنیا کو انگلی اٹھانے کا کوئی موقع نہیں دے رہے وہ لوگ اور انہوں کو کوئی موقع مل رہا ہے تو اس حوالے سے ہم اب بھی اس بات کے حامی ہیں کہ جب انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے اور پرانی جہادی قیادت یا جو جو حکومت ان کے خلاف جنگ میں مصروف تھی ان کی قیادت ان کو بھی انہوں نے معاف کر دیا ہے تو ان کے ساتھ ان کے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں رابطے بھی ہونے چاہیے افغانستان کے مستحکم اور مستقل سیاسی نظام کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات کا عمل بھی شروع ہو جائے ہاں گو کہ ابھی تک اس میں وقت ہے کہ ابھی پورے افغانستان کو مکمل طرف اپنے کنٹرول میں لینا اور وہاں کے امن و امان اور نظم کو قائم کرنا اس میں شاید کچھ وقت لگے لیکن ان کے منصوب بندی میں یہ چیز ہونے چاہیے کہ ہم نے افغانستان کو ایک مستقل سیاسی نظام دینا ہے اس کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہوا وہ یہ کہ عرب دنیا میں جو امریکی فوجیں موجود ہیں اور جو کچھ انہوں نے عراق میں کیا جو کچھ انہوں نے لیبیا میں کیا جو کچھ انہوں نے شام میں کیا اس پر بھی امریکہ کو نظر سانی کرنے چاہیے اور یہاں سے بھی اپنے فوجیں نکال لینے چاہیے آہ لیکن ایک ایک حقیقت جو امریکہ کو تسلیم کر لینے چاہیے کہ وہ جو نائن الیون کے بعد اس کا نظریہ آہ 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 نیو نیو ورڈ آرڈر کا یا جیو ورڈ آرڈر کا ان کا رہا ہے وہ تقریباً خاکستر ہو گیا ہے بکھر گیا ہے اور اس کو اب دنیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پر چلنے کی پالیسی اختیار کرنے ہوگی آہ قوموں کے احترام کی پالیسی اختیار کرنے ہوگی باردستی کی پالیسی کا جو تصور ہے وہ اب ان کا ناکام ہو گیا ہے اور آہ ظاہر ہے کہ ہم پاکستان میں ان کے پڑوسی ہیں پڑوسی ہونے کے ناتے اس قسم کے فتوحات کے اثرات ان کے ہماہنگ لوگوں کو بوسٹ کرتی ہیں اس کو ایک آہ حوصلہ ملتا ہے تو پاکستان میں بھی اس کی یقیناً ایک مذہبی طبقے کا نوجوان کا مورال بلند ہوا ہے لیکن جمعیت اور علماء اسلام وہ پاکستان کے آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر ہی پاکستان کے داخلی سیاست کو ساندھے رکھتے ہوئے اپنی جد جہود کو آگے بڑھائے گی پردن اقوامی دنیا کے حوالے سے ملک سے باہر کے حوالے سے ہم رائے ضرور رکھتے ہیں لیکن اس ملک کے اندر کیا سٹریجی اختیار کی جاتی ہے وہ کس حکمتی عملی کے تحت مقاصر حاصل کرتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے ہم فلسطین کے قوس کی حمایت کرتے ہیں لیکن فلسطینیوں کو حکمت عملی خود بنانے کا اختیار حاصل ہے ہم امارت اسلامیہ کی موقف کی حمایت کرتے ہیں لیکن امارت اسلامیہ کو افغانستان کے اندر اپنی حکمت عملی بنانے کا خود حق حاصل ہے جمعیت علماء ہند ہندوستان میں ہے ہمارے اکابرین کی جماعت ہے ہماری تاریخی تسلسل اس سے وابستہ ہے لیکن وہ ہندوستان کے اندر وہاں کے مسلمانوں کے مفاد میں ایک سکر اور ہندوستان کو مفید سمجھتے ہیں ہم پاکستان کو ایک اسلام پاکستان جو ہے یہاں کے مسلمانوں کے لیے مفید سمجھتے ہیں بنگردیش میں جمعیت علماء اسلام ہے وہ انتخابی جماعت ہے نیپال میں ہے سری لنکا میں ہے جنوبی افریقہ میں ہے وہ وہاں وہاں کے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام فوکس کر رہی ہے ملک کے پاکستان کو اور اس کے اندر کی سیاست کو اس سے باہر کی سیاست میں ایک رائے ضرور رکھ سکتی ہے لیکن اس ملک کے لوگوں کے حکمت عملی ان کے تدبر اور ان کے جو اقدامات ہیں اس میں مداخلت کا حق نہیں رکھتی جی اور ان کو کامیابی ہوئی ہے میرے خیال میں ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں امارت اسلامیہ کی بحالی پر ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ افغانستان کے ایک مستحکم اور مضبوط مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں ہم اس کو پاکستان کے مفاد میں سمجھتے ہیں اور پاکستان بھی ان کے ساتھ انتہائی اچھے مراسم قائم کر کے آگے بڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو کیونکہ ہمارا قبلہ ایک ہے ہمارا دین ایک ہے ہمارے مفادات مشترک ہیں اور ایشیا کے مفادات اس وقت پہلے کسی زمانے میں اس کا دروازہ افغانستان تھا آج پاکستان بھی وہی جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے بہتا دونوں ملکوں کی اس خطے میں جو جغرافیائی اہمیت ہے اس میں دونوں کے درمیان ہماہنگی کی بھی ضرورت ہے جی موسیقی موسیقی